اوزماللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹاپ ووچ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سٹاپ ووچ نام طور پر کسی بھی ٹائم انٹرول کو میجر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں گھڑی سے تو ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے گھڑی کا تو یہ ہوتا ہے کہ گھڑی سے بھی ایک چیز میجر ہو سکتی ہے کہ کتنی دیر آپ نے کی ہے کتنی دیر آپ نے پروسس کیا لیکن سٹاپ ووچ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سٹاپ ووچ کو ہم جس وقت چاہے سٹاپ کر سکتے ہیں جس وقت چاہے سٹاٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بیٹر وہ ہے کہ اگر ہم نے انٹرول کوئی ایسا ایکسپیرمنٹ کرنا ہے جو کہ تھوڑے انٹرول کے بعد کرنا ہے تو اس لیے سٹاپ ووچ جو ہے نا کہ اگر ایک ایکسپیرمنٹ ہے ہم نے سٹاٹ کیا پھر سٹاپ کر دیا کچھ وقت بات پھر سٹاٹ کرنا ہے تو اس میں اب زیر بات ہے گھڑی تو جو ہے نا صحیح تک سے میجن نہیں کرے گی سٹاپ ووچ کا یہ ہوتا ہے سٹاپ ووچ کا جیسے کہ ہم نے کوئی پانچ سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ کے لیے کوئی ایکسپیرمنٹ کرنا ہے دس سیکنڈ کے لیے کیا دوبارہ سے اس کو زیرو پر ریسیٹ کر دے گی اور پھر دوبارہ سے سٹاٹ کر سکتے تو سٹاپ ووچ اس لیے یوز ہوتی ہے باقی یہ لکلی ووچ سے ہی ہے اب یہاں پر دو ٹائپ کی سٹاپ ووچ ایک ہے میکینیکل سٹاپ ووچ ایک ہے ڈیجیٹل سٹاپ ووچ دیکھئے میکینیکل سٹاپ ووچ اور ڈیجیٹل سٹاپ ووچ یہ ہی ہوتی ہے میکینیکل سٹاپ ووچ ہے یہ والی اور ڈیجیٹل سٹاپ ووچ وہی جو ٹپیکل ہوتی ہے عام طور پر ٹھیک ہے جس کے اندر ڈیجٹس ہوتے ہیں عام طور پر زیادہ طر یہ ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے ہم دیکھ بھی رہے ہوتے لیکن یہ ڈیجیٹل سٹاپ پوچ ہے اب ان کی بھی ٹائپز ہوتی ہے نا یہ بھی سٹاپ پوچ ہے جو کہ ہم نے موسیلی دیکھی اس کو ڈیجیٹل کہتے اور یہ ہے میکنیکل اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم نے کم دیکھا ہے اب بعد یہ ہے کہ یہ دونوں work کیسے کرتے ہیں دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم میکنیکل سٹاپ پوچ کی بات کرتے ہیں میکنیکل سٹاپ پوچ میں پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک nob ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو نوب آپ کو ملے گے کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ یہ تین ملے گے اچھا یہ جو نوب ہے نا یہ جو گول والا اس کو ہم جیسی دبائے گے گھڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے گھڑی جیسی سٹارٹ ہو جائے گی یہ جو سوئی ہے یہ گھومنا شروع ہو جائے گی ساٹھ سے لے کے 5 10 15 20 تک چلی جائے گی جب 20 پہ چلی جائے گی تو پھر اس کو ہم دوبارہ سے کیا کر دے گے یہ بٹن سٹاپ کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے یہ سٹارٹ ہوا 5 10 15 20 پہ چلا گیا اس چیز کو دبانے کے واجہ جو گول والا نوب ہے جیسی دبایا تو اس کو جیسی ہم نے چھوڑا اور اب یہ چلتا رہے گا لیکن جب اس کو دبائے گی پھر جا کے یہ رکے گا تو جیسی اس کو رکا تو سوئی یہاں پہ آگے 25 پہ رک گئی اب ہم نے اس کو دوبارہ 60 پہ لانا ہے ری سیٹ کرنا ہے تو کیا کرے گے اس کو دبا دے گے دوبارہ سوئی یہاں پہ 60 پہ آ جائے گی پھر ہم نے دوبارہ اس کو دبانا سے پروسس سٹارٹ کرنا ہے سیم اسی طرح جو اس ٹاپ واش میں زیرو سے سٹارٹ کر دو ری سیٹ کر دو تو یہ کام کرنا ہے جیسی ہم نے اس کو ری سیٹ کیا پھر اس کو دبانا شروع کر دیا پھر یہ 60 سے سٹارٹ ہوگی 25 لیکن اگر ہم نے اس کو نہیں دبایا اس کو دبانے کے پر اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا یہ والی جو چیز ہے نا سوئی 25 پہ رک جائے گی ٹھیک ہے 25 پہ بلکہ رکے گے نہیں 25 پہ ہم روک سکتے اس کو یہاں پہ اس کو دبا کے ہم 25 پہ روک دے گے یہ والی جو سٹاپ بٹن ہے جیسی سٹاپ بٹن کو چھوڑے گے پھر دوبارہ اس کو دبائے گے پھر یہ 25 سے ہی سٹارٹ ہوگی 25 30 35 40 یعنی یہ چلانے کے لیے یہ روکنے کے لیے لیکن اس کو دبائے گے تو یہ دارہ دوبارہ پروسس جو ہے 60 سے سٹارٹ ہو جائے گا اس میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے دیجیٹل سٹاپ ووج جو ہوتی ہے ایبل کے میکینیکل جو سٹاپ ووج ہوتی ہے اس کا لیس کاؤنٹ 0.1 سیکنڈ ہے اور میکینیکل سٹاپ ووج جو ہے نا اس طرح سے ہم ورک کرتی جس کا میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں لیس کاؤنٹ کیا ہوتا ہے لیس کاؤنٹ منیموم ویجرمنٹ ویلیوز ہوتی ہے جیسے کہ گھڑی کا لیس کاؤنٹ میں سب سے چھوٹی ویلیو کون سی ہے سیکنڈ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ون سیکنڈ تو گھڑی کا لیس کاؤنٹ کیا ہے ون سیکنڈ اسی ٹک سے سکریو گیج کا کیا ہے ہم نے اس میں بتایا تھا آپ کو وہ پیچھے ڈیٹیل میں یہ لیس کاؤنٹ کیا ہوتا ہے سمالیس ویلیوز تک میجر کر سکتے ہیں اب 0.1 سیکنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھڑی میں تو ہم ایک سیکنڈ سے سٹاٹ کرتے ہیں میکینیکل سٹاپ ووج میں ہم 0.1 سیکنڈ سے سٹاٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم 0.1 سیکنڈ بھی میجر کر لے گے اس ایونٹ کا ٹھیک ہے تو اس کو لیس کاؤنٹ کہتے ہیں کہ سمالیس میجرے بل نمبر ٹھیک ہے تو یہ لیس کاؤنٹ ہے اس ٹاپ ووج میں سب سے جو امپورٹنٹ پیرمیٹر ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ تین بٹنز ہوتے ہیں عام دور پہ پہلا یہ بٹن ہوتا ہے اس طرح کا دوسرا یہ ہوتا ہے اور اس تیسرا یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو بٹن ہے نا یہ والا اس بٹن کا یہ مقصد ہوتا ہے یہ جو بٹن ہے یہ عام طور پہ اگر ہم اس کو دبائے گے تو یہ گھڑی کی طرح اٹ کرے گا یعنی کہ جو ٹائم گھڑی کا ہوگا اسی ٹائم پر یہ آ جائے گا اگر گھڑی میں پانچ سنتالیس ہو رہی ہے تو اس میں بھی پانچ سنتالیس ہو جائے گی جو کومن ٹائم ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ووچ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اب اگر فرض کرے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے�ے سب سے پہلی بات ہم اس بٹن کو دبائے کیا تو گھڑی کیا ہو جائے گی استارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سٹاپ اور سٹاپ ہو جائے گا اب ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو اسی بٹن پر سٹاپ کرنا ہوگا اس کے لئے کوئی دوسرا بٹن نہیں اس کو سٹاپ کیا یہ فائف سیکنڈ تک سکھ سیکنڈ تک جہاں تک گیا جیسے کہ یہ ون ہے یہ ہم نے سٹاپ کیا تو اس بٹن سے سٹاپ ہو جائے گا اور اگر ہم نے ری سیٹ کرنا ہے تو اس کیلئے یہ والا بٹن ہے اس کو دبائے گئے یہ ری سیٹ ہو جائے گا سٹارٹ اس ہی سے ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا؟ میکینکل سٹاپ ووچ میں یہ تھا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ سٹارٹ ہے یہ گول والا یہ سٹاپ ہے اور یہ ری سیٹ ہے اس میں سٹاپ کا سینٹ بٹن ہے ری سٹاپ کا یہ بٹن ہے اور اس سے ووچ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے میکینیکل سٹاپ ووچ اب اس کے بعد ڈیجیٹل سٹاپ ووچ کی جو سب سے اپورٹن چیز ہے نا دیکھیں لیبورٹریز میں بھی استعمال اور ہوتا ہے اس کا جو ہے نا 0.01 سیکنڈ ہے یعنی یہ زیادہ پری سائز ہے یاد رکھ لیجئے آپ سے جب بھی اگزیم میں کوشن پہنچا جائے کہ کون سی ووچ سٹاپ ووچ زیادہ پری سائز ہے زیادہ بات ہے جو سب سے چھوٹی ویلیو میجر کر سکتا ہے اب یہ 0.01 یہ سب سے زیادہ پری سائز ہے اس کا مطلب لیٹس بھی یہی ہوگا پھر میکینیکل اس سے پہلے آیا ہوگا بہرحال ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا دیجیٹل سٹاپ ووچ کا ٹاپک تھا اور یہ میکینیکل سٹاپ ووچ کا ٹاپک دیکھیں اس میں یہی لکھا ہوگئے یوز اور سٹاپ ووچ کیسے کرتے ہیں اس کے ایک نوب ہوتا ہے جو کہ ونٹ سپرنگ ہوتا ہے اس کے اندر سپرنگ لگا ہوتا ہے یہ جو گول والا نوب ہم نے پیچھے بتایا تھا اس کو ہم جیسے جو ہے نا ووچ کو پاور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم دباتے تو سپرنگ لگا ہوتا ہے تو یہ ڈائل گھومنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ سٹاٹ سٹاپ اور ریسیٹ بٹن کے طور پر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا اس میں ایک دو بٹن اس نے شو کی ہوئے ہیں بٹ یہ ہے کہ یہ جو میں نے پیچھے بتایا یہ اس کا ایک پروپر طریقہ اکار ہے اب اگر اس میں یہ چیز ہے تو اب اس میں ریسیٹ بٹن اس نے شو نہیں کیا ہوا چاہے دی ووچ سٹاٹس ونٹ ونٹ سٹاٹس ونٹ ٹھیک ہے نوب ہم نے سٹاٹ کی یہ والا نوب ہے گول والا ونٹ پرس دی سیکنڈ ٹائم سٹاپ دی ووچ وائل دی تھرڈ برنگ ٹھیک ہے تو اس نے وہی بتایا ہے پرس دی سیکنڈ ٹائپ نہیں یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہیے تھے یہاں پہ پرس دی سیکنڈ بٹن بٹس نے کہا پرس دی سیکنڈ ٹائم اس سیم کو پرس کرو سیم کو پرس نہیں کرنا یہ دوسرا جو بٹن اس کو پرس کرنا ہے اور تیسرا یہاں پہ لگاؤ گا یہاں پہ آپ نے ڈائیگرام میں شو کر دینا ٹھیک ہے تھٹ بٹن کو پرس کرے گے تو آپ اس پہ نا ہیڈنگز میں لکھ دی جیے گا یہ والا یہ والا جو بٹن ہے جیسے کہ یہ میکینیکل سٹاپ ووچ یہ والا بٹن یہاں پہ ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے یہ کیا بٹن ہے سٹاپ بٹن ہے یہ گول والا بٹن کیا ہے گول والا سٹاٹ بٹن ہے یہ والا نوب یہ والا اور یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ سٹاپ بٹن ہے یہ سٹاٹ بٹن ہے یہاں لکھنا ہے یہ سٹاپ بٹن ہے اور یہ والا ری سٹ بٹن ہے جو کہ میں نے پیچھے بتایا تھا باقی stop watch کا کیا ہے stop watch میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ start stop button press کیسے ہوتا ہے جیسے کہ start stop button ہم نے press کیا اس کو stop کیا اور یہ start stop event اسی طرح سے ہو جائے گے اور reset button جو ہے نا store کرے گا اس کو تیکیس نے بہت جلدی میں بتایا ہے سیم اس کا آپ نے لکھنا ہے کچھ نہیں لکھنا یہ تین button یہاں پہ بنا دیجئے گا اس جگہ پہ اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہاں پہ نا pencilik دیجئے گا یہ start ہے یہ stop ہے یہ reset ہے جیسے کہ میں نے بتایا نا یہ start stop ہے یہ کیا ہے یہ والا ہمارا watch ہے یہ watch کیلئے use ہوتا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ button watch کیلئے use ہوتا ہے جب اس کو ہم دباتے یہ start stop کیلئے use ہوتا ہے کہ اسی same button start اور stop ہو جاتی ہے اور تیسرا جو button ہے وہ یہ والا ہے جس سے ہم اس کو reset کر دیتے zero پہ اب اگر آپ ان دونوں کے درمیان difference پوچھ لیا صحیح ہے ان دونوں کے درمیان difference پوچھ لیا تو آپ نے یہی بتانا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ والا start stop کے لئے same button ہے اور اس کے لئے start کے لئے یہ stop کے لئے ہے اور یہ start کے لئے ہے اور یہ reset کے لئے ہے یہاں پہ start stop کے لئے same button ہے پہلا تو یہی آگیا دوسرا اس میں dial ہوتی اس میں dial نہیں ہوتی diagram کا difference ہے اب خود ہی بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ضرور ہی نہیں ہے اب اس نے ذرا تھوڑا گھوم گھوما کی کیا ہوئی کہ start stop button press again ہوا اور time interval ہوا پھر start stop event اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس میں watch کا button بھی ہوتا ہے تو میں نے بڑی detail میں بتایا آپ آرام سکون سے اس چیز کو لکھ سکتے ہو اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں مزید ویڈیوز بناوں نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم میجننگ سلنڈر ڈسکس کریں گے اور ہم پاس پیپرز کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ لگے شکریہ